اہل لاہور کو لاہور نیوز کی جانب سے عید کی دھیروں مبارک بات اید الفطر مذہبی جوشو خروش سے منائی جا رہی ہے شہر بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماع فرزندان اسلام نے اللہ کے حضور ملک سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاپتی عمرہ میں نماز عید کا اجتماع وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعالہ حمزہ شہباز نے نماز عید ادا کی لگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت نماز کی اداگی کے بعد خصوصی دعائیں مانگی گئیں نماز عید کے بعد شہریوں سے عید بھی ملے بادشاہی مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع امامت مولانا عبدالخبیر ازاد نے کروائی گورنر پنجاب عمر سرفراز جیما کی شرکت دادہ دربار مسجد میں بھی نماز عید ادا مفتی محمد رزوان سیالوی نے امامت کروائی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں جی او آر ون کی جامعہ مسجد میں نماز عید ادا چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے نماز عید ادا کی جسٹس امیر الدین خان جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس عابد عزیز شیخ بھی شریک ہوئے صبح محتس پنجاب آزم سلیمان نگرہ نمہ آتاولہ تارل خواجہ احمد حسان کی بھی شرکت مارڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں نماز عید کا روح پرور اجتماع نماز کی امامت مولانا فسیود دین نے کروائی صدر مارڈل ٹاؤن سوسائٹی داؤد باری کی شرکت فرزندان اسلام قصیر تعداد میں شریک ہوئے باغ جنہ میں بھی نماز عید الفتر کا روح پرور اجتماع شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں منصورہ میں نماز عید کی آدائی کی امامت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کروائی سینکرو فرزندان اسلام کی شرکت منار پاکستان میں علامہ اقتصام الہی زہیر کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی مسجد شہدہ اور منحاج القرآن میں بھی نماز عید کے اجتماع ناصر ماغ میں بھی نماز عید الفتر کا اجتماع امامت صدر لاہور مجلس وحدت المسلمین علامہ حسن رضا حمدانی نے کروائی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد میں شرکت کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظام ایت کی خوشیوں میں بچھڑوں کی یاد ستانے لگی شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کیا بی بی پاک دامن قبرستان میں شہریوں نے پیاروں کی قبریوں پر پھول چڑھائے پھولوں کی مانگ بڑھتے ہی قیمت میں بھی اضافہ پھولوں کی پتیاں چار سو سے چھ سر روپے فی کلومفروں وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارت بات عید الفتر پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئیں مشکلات کا سفر محنت اور دیانتداری سے ختم ہوگا ترقی کا سفر جہاں ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا مزیر اعظم شہباز شریف کے گفتگو مزیر اعلا پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں آج کے دن محروم طبقات کو بھی یاد رکھا جائیں لاہور میں صفائی سترائی کا پرانا نظام واپس لائیں گے میٹھی عید پر شہریوں کے لیے خوشخبری لیسکو میں لورڈ شیڈنگ صفر لاہور میں بجلی کی رسد اور طلب برابر لیسکو چیف چوہدری امین کہتے ہیں کہ تمام سسٹم فال ہے لیسکو پاور سنٹر چوبیس گھنٹے اوپن ہے انفرادی فالٹ میں تاخیر کا ایس ٹی او ذمہ دار ہوگا ٹی در جن بڑھ کر آئے ٹی سی لاہور عمر شیر چٹھا چھٹی پر بھی ان ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی ادنان رشید کے ہمراہ شہر کا دورہ صفائی سترائی کا جائزہ لیا صفائی ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی اور سیول ڈیفنس کے عملے کو گفت دیئے میٹرو بس کے پلرز کی خوبصورتی کے لیے لگایا گئے پلانٹرز غائب ہو گئے ٹھوٹے پلانٹرز کے سبب میٹرو بس کے پلرز بدنما نظر آنا شروع ہو گئے بزدار سرکار نیپوں نے چار برس منصوبے پر کوئی توجہ نہ دی پیچے انتظامیہ کے مطابق میٹرو بس پلرز کو خوبصورت بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی پلرز پر نئے پلانٹرز اور پودے جلد لگایا جائیں گے شہر سے اندھیرے دور کرنے کا مشن ادھورا سٹریٹ لائرز کو روشن نہ کیا جا سکا شہر کی تئیس اہم شہرہوں سمیت گلی اور چورہوں پر ایک لاکھ تیس آزار تنگ سو چوالیس لائرز پوائنٹس بند آفیسرز سٹریٹ لائرز بند ہونے کی نشاندہی ہی تک محدود انتظامی ریپورٹ نے آفیسرز کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا نیٹھی عید پر شہریوں نے ناشتے کا پلانٹ بنایا ناشتے کی دکانوں پر شہریوں کا رش گرما گرم نانچنے اور بونگ پائے کھائے شہری حلوہ پوری سے بھی خوب لفتندوس ہوئے رمضان کی سہری اور افتاری اب ختم اب روٹین کی لائف میں کھانا پینا ہوگا چند روز کی احتیاط بہت ضروری ہے طبی ماہرین کہتے ہیں پہلے ہلکی گزائیں کا استعمال کریں اور پھر آہستہ آہستہ جیب بھر کر کھانے کی طرح سہریہ